بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیو کے جدید مسائل اور اس میں سے آج بطور خاص زیورات کے مسائل ہیں سونا چاندی کے یعنی ہمارے ہاں تو سونا چاندی سے زیوراتی بنتے ہیں تو اس کے مسائل ہیں تو اس کے لیے میرے سامنے کتاب ہے مفتی عبدالعوف سکروی صاحب کی اس کا نام یہی ہے زیورات کے مسائل اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مفتی عبدالعوف سکروی صاحب نے اس کتاب کے ایک ایک مسئلے کو پڑھ کر خود لکھا ہے کہ میں اس کے ہر ہر مسئلے کی تصدیق کرتا ہوں تو اس لیے انہوں نے لکھا بھی ہے تصدیق مفتی عبدالعوف سکروی مکتوات الاسلام کراچی سے چھپی ہوئی ہے اور فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے جہاں سے کتاب ملتی ہے زیرو تین سو بیاسی پینتالیس سات سو تیرانوے اور دوسرا فون نمبر لکھا ہوا ہے زیرو تین سو اٹھائیس اکتیس نو سو ساٹھ تو اس کتاب میں کل چودہ باب ہیں اور یہ ساری کتاب بھی حمدی تعالیٰ میں نے پڑھی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری میں نے پڑھی ہے کہ اس ساری کے پڑھنے کے بعد جو اہم اہم مسائل تھے وہ مسائل میں نے ایک طرف مرتب کر لی ہیں ایک طرف درج کر لی ہیں اپنے فائدے کے لیے جو مجھے ضروری مسائل معلوم ہوئے اور میں سے چند ایک جو میں آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں وہ عرض کر دیتا ہوں عقدِ بائے میں سونے کے بدلے میں سونا دیا جائے تو تقابض اور تماثل شرط ہے اگرچہ ایک طرف سونا خالص ہو اور دوسری طرف تھوڑا ملاوٹ والا ہو عقدِ بائے میں سونے کے بدلے میں سونا جیسے دکان دار لیتے ہیں کوئی اور کسی سے بدل تبادلہ کراتا ہے سونے کا تو تقابض بھی شرط ہے تماثل بھی شرط ہے اگرچہ ایک سونا خالص اور ایک تھوڑا ملاوٹ والا اور اگر عقدِ بائے میں زیورات کے بدلے میں کرنس ہی دی جائے تو یہ ایک تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے جو تھوڑی دیر میں میں عرض کرتا ہوں ایک ہے سونے چاندی کی بائے اور ایک ہے سونے چاندی کا ادھار اگر سونے کی بائے کی ہے یہ کہا ہے کہ یہ زیور لے جو اس کے ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے اور مہینے بعد پیسے دینا یا سونے کی ڈلی دیئے کسی کو یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ کی ہے مہینے بعد ڈیڑھ لاکھ دینا ادھار پہ بیچا ہے یعنی اس نے سونا ادھار پہ بیچا ہے تو ڈیڑھ مہینے بعد چھ مہینے بعد جو بھی مدت آئے ہوتی اس کے بعد جب دینے آئے گا تو اتنے ہی پیسے دے گا جتنے پیسے شروع میں طے ہوئے تھے چاہے سونے کریڑ بڑھ گیا ہو چاہے گھٹ گیا ہو بعض دفعہ یہ دکاندار جگڑا کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے زیور بیچے کسی کو شادی کے موقع پر انہیں کہا جی ابھی آپ کو دو منہ بعد پیسے دے دیں گے زیورات کے ابھی شادی ہماری بس ہماری شادی بھکتوا دو دو منہ بعد پیسے دے دیں گے تو گوہ ہے کہ سودا ہو گیا بعض میں انہوں نے دو منہ بعد پیسے نہیں دیا گیا پیسے کو سال لگا دیا دینے میں دو سال لگا دیا اب دکاندار لڑتا ہے وہ کہتا ہے اس سونا تو اتنے روپہ ریٹ تھا اور اب اتنے پر چلا گیا ابھی بھی مجھے وہی پیسے دے رہے ہیں دیکھو وہ اس نے بے کی تھی بے میں پیسے سمن طے ہو گیا تھا جو سمن طے ہو گیا تھا وہ سال بعد بھی دے گا تو وہی پیسے دے گا دو سال بعد بھی دے گا تو وہی پیسے دے گا زیادہ پیسے دکاندار نہیں لے سکتا یہ کتہ ادھار ایسی صورت میں اگر اب یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ بعد میں پیسے مجھے وقت پر نہیں دے گا اور مجھے پریشانی ہوگی اور اس وقت ریٹ بہت بڑھ چکے ہوں گے لیکن یہ مجھے کم پیسے دے رہا ہوگا اس کا آسان حل یہ کہ اس کو ادھار دے دو اس کا حل سے بچے مثلا ایک آدمی کو آپ سال کے لئے ادھار دے رہے ہیں سونا حکم تو یہ نہیں کہ موجودہ ریٹ پر دیا جائے گا یہ بھی نہیں لگا سکتے شرعہ ناجائز ہے کہ زیورات ابھی دے رہا ہوں یہ سونا ابھی دے رہا ہوں اس کے پیسے وہ ہوں گے جس دن آپ ادا کرنے آئیں گے اس دن سونے کا جو ریٹ آگا وہ ہی دیں گے لوگ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر موجودہ ریٹ سے کم ہوا پھر تو یہی ریٹ دو گے کیونکہ میرا یہی ریٹ لگا پڑا اس پر میں نے جسی پیسوں کا خریدہ ہے اگر اس سے کم ریٹ ہوگا تو پھر یہی دو گے اور اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر جتنا زیادہ ہوگا تم دو گے اور کہا کس کو قبول کر لیتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے سال بعد پیسے دوں گا اسے جو بھی ریٹ ہوگا دے دوں گا بالکل ناجائز ہے سمن مجھول ہے اگر ایسا کرنا بھی ہے تو اس کا جائز طریقہ یہ ہے مثلا میں سونار ہوں میں اگر آدمی کو ایک سال کی مدد پر دیورات بنا کے دینا چاہتا ہوں ادھار اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ میں ابھی سریٹ اس کا زیادہ طائق کر دوں مثلا سونا ہے یہ لاکھ روپے طولہ میں اسے کہتا ہوں کہ سال بعد ان کے پیسے دوں گا لیکن میرا ایک لاکھ بیس سوزار پہ طولہ کے لیے اسے ریٹ لگوں گا ابھی ریٹ وہ ادھار کبھی طائق کر دیں اور بعد میں پھر جتنا گھٹے بڑے وہ میری قسمت اور دوسرا اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار میں یہ نہیں کرنا چاہتا اور اگلا بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ابھی اس کو لاکھ روپے ریٹ کے لیہا سے بیچ دوں اور پیسے سال بعد لوں اور اگر میں ایک لاکھ بیس سوزار تیس سوزار پہ بیچتا ہوں اگلا لینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں یار اس سے جو ریٹ ہوگا وہ ہی کر لیں گے تو اس کا جائز طریقہ یہ ہے میں اس کو سونا ادھار دے دوں سونے کے زیورت ادھار بیچونا فرق ہے ایک ہے ادھار بے کرنا ایک ہے چیز ادھاری دینا اس میں فرق ہے میں اس کو زیورت بنا کر ادھار کے اوپر نہ بیچوں بلکہ میں اس کو سونے کی ڈلی ادھار دوں مثلا اس پہ دو تولہ سونا لگنا ہے نا تو میں اس کو دو تولہ سونا بھی اٹھا کر دے دوں اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں میں کو یہ لو دو تولہ سونا یہ میں نے آپ کو ادھارہ دیا ہے اور آپ نے مجھے یہ سونا دینا ہے ایک سال بعد دو تولہ سونا اس نے کہا جی ٹھیک ادھارہ لے لیا نا اس نے مجھ سے اب وہ چاہے اسی دنی آجائے میرے پاس سونے کی ڈلی مجھے واپس دے دے وہ دو تولے کہا جی یہ دو تولے سونا ہے مجھے اس کے زیور بنا دو فلان فلان قسم کے اس پر اپنی مزدوری اتنی لے لینا وہ مجھے پھر دو تولے سونا وہی دے گا اور وہ مجھے کہے گا کہ اس کی مزدوری اتنی لے لینا تو وہ مزدوری میں اس کی لے لوں گا جو اس کو بنا کر دوں گا لیکن دو تولے سونا کا تو وہ میرا بابان دہنہ دینے کا تو وہ دو طولے سونا مجھے دے گا سال بعد وہ دو طولے سونا لے کر آئے گا بزار سے اس سے جتنے کبھی سونا آگا مجھے سونا مل جائے گا اور اس میں یہ نال آدمی قرار دیا جائے کہ آپ مجھ سے ابھی دو طولے سونا لے کر جا رہے ہیں پھر آپ مجھ سے بنوانے کے لیے آئیں گے میں اس سے کہتے تھے تو مجھ سے دو طولے سونا ادھار لے لو آپ مجھ سے بنواؤں کسی سے بنواؤں دو طولے سونا کو جا کر بھی جو چاہو کرو تو میں ارز کر رہا تھا اس کے یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میں دو تولے سونا اگلے کو ادھارا دے دوں محض ادھار کی ایسے کہ ڈلی لے جو میری طرف سے ادھاری ہے مجھے تم سال بعد یہ دو تولے سونا دے دنا آگے اس کے ساتھ کچھ مشروعات نہیں ہے کہ تم دوبارہ دیور مجھ سے بنو یہ مجھے آ کر بیچو خیر میں نے تم سے خریدنی نہیں ہے پھر وہ چاہے مجھ سے آ کر دیور بنوائے یا کسی اور دکاندار سے جا کر دو تولہ ڈلی دے کر اس کو کوئی ہمیں اس کا ہار بنا دو فلانی چیز بنا دو اور اس کا دیور بنا کے اپنے کام چلائے دو سال بعد یہ سال بعد جو مدت طے ہوئی تھی اس بعد وہ دو تولہ بدار سے سونا خریدے گا جتنے کا بھی بنے گا خرید کر لے کر رہے گا مجھے دو تولے سونا دے گا اور اس کا ریٹ چڑھ چکا ہوگا تو میرا فائدہ ہے یہ طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سونا ابھی لے جو زیور بنوا کر اس کا ریٹ تم سال بعد ہوگے اس کا جو سونے کی قیمت ہوگی مجھے وہی دے دینا یہ بالکل درست نہیں ہوگا اور اگر ادھار قیمت پر بیچنا بھی ہے تو میں نے ارز کر دیا ہے کہ ریٹ آج کا لگائے جائے گا کہ آج سونا ایک لاکھ روپے تولہ ہے اور میں نے پیسے ایک سال بعد دن ہے تو پھر اس کو تو الغرد یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ اگر آپ نے زیور بیچا ہے اور زیور کی اس میں آپ کا ٹانکے شانکے بھی لگتے ہیں مدوری بھی لگتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو زیادہ قیمت پر بیچا ہے جو موجودہ اس زیور آج وہ بننا چاہیے دو لاکھ روپ نے کہا آپ نے پیسے چونکہ سال بعد دینے تو میں ڈھائی لاکھ کا بیچتا ہوں زیور بنا کر اس طرح بیچ دیا تو یہ ٹھیک ہے خاص سونے کو اس طرح نہ بیچا جائے خاص سونے کی آپ ڈلی دے دیں آپ اس کو ابھی بیچ دیں اور آپ اس کے کہیں کہ اس کے پیسے آپ زیادہ لگا دیں موجودہ عقد کے ریٹ سے زیادہ آج سونہ لاکھ روپ نے تولہ ہے میں نے آپ کو دو تولے صافی سونہ دیا ہے اور اس کا ریٹ میں نے آپ کو لاکھ کی وجہ سوہ لاکھ لگا دیا ہے اس میں تھوڑا سود خوری کا ایک ہیلہ بنتا ہے اس کو تو نارواج دیا جائے البتہ اس کی گنجائش ملتی ہے مفتید روائے صاحب کا جو رسالہ ہے رہنمائے صراف و ذرگر انہوں نے اس کی گنجائش نقل کی ہے کہ اگر کوئی صراف کسی کو زیور بنا کر دیتا ہے اور وہ آج کا ریٹ نہیں لگاتا چونکہ ادھار پر بنا کر دے رہا ہے بلکہ آج کی ریٹ سے کوئی زیادہ قیمت متین کر کس کو بنا دیتا ہے تو یہ شرن جائز ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے دل بھی اس کو مانتا ہے ایک اور مسئلہ سونا کسی کو بطور کرد دینا جائز ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے امانت کا سونا جب کاریگار نے ملا لیا ہے تو کرز ہو گیا کسی نے کاریگار کے پاس آگر اپنا سونا رکھوایا امانت کے طور پر اس نے اپنے سونے کے ساتھ اس کے مس کر کے دیوراز بنانے شروع کر دیئے تو پھر یہ امانت نہیں رہا کرز ہو گیا چونکہ امانت جب استعمال کر لیا آدمی ہو پھر وہ کرز بن جاتی ہے بات اب یہ ہوتا ہے کہ کاریگار اور ہوتا ہے دکاندار اور ہوتا ہے دکاندار کاریگاروں سے کام کرواتے ہیں تو اگر دکاندار نے یا کسی آدمی نے کسی کاریگار سے کام کروایا اور اپنی طرف سے زیور دیا سونا دیا کہ بھئی یہ سونا ہے اس کا زیور بنا دو مجھے اب دکاندار نے کاریگار کو سونا دے کر زیور بنانے کے کہا جب زیور بنانے لگا کاریگار تو اس میں تھوڑا سا سونا مزید ضرورت پڑا مثلا ایک چند ماشے ضرورت پڑا اس نے دو ماشے اگر میں سے لگا دوں تو زیور بالکل فٹ ہو جائے گا دو ماشے بعد میں میں سے لے لوں گا اس میں حکم یہ ہے کاریگار اپنی طرف سے اس زیور میں جتنا سونا ملاتا ہے اگر تو وہ دکاندار کی رضا مندی سے ملاتا ہے تو وہ کرد ہوتا ہے اگر دکاندار کی رضا مندی سے نہیں ملاتا اپنی طرف سے ملا دیا ہے تو پھر کرد نہیں ہوگا آگے ہے سونے میں اگر ملاوت کی مقدار سونے سے کم ہو تو وہ خالص سونا ہی کہلے گا فیجب تساوی فی البع سونے میں اگر ملاوت کی مقدار سونے سے کم ہو سونا زیادہ ہے ملاوت کم ہے تو ہم اس کو خالص سونا شمار کریں گے بے میں تساوی کرنا ضروری ہوگی بس آخر میں دو باتیں بتاتا ہوں ایک تو فائدہ کی چیز ہے بیع الدین یا بیع الدین اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں اس کے بعد وہ جو معروف مسئلہ ہے مشہور مسئلہ ہے اور آپ کی طرف سے بھی بات آئی تھی وہ ارز کرتا ہوں یعنی آرڈر پر زیورات بنوانا آرڈر پر زیورات بنواتے ہیں تو کیا پیسے اسی وقت دینے ضروری ہیں یا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ایک مفید بات بتاتا ہوں جو حضرت نے صفحہ نمبر 186 پر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کتاب البیو کے حوالے سے بیع الدین جائز ہے بیع الدین بددین ناجائز ہے بیع الدین بالکالی ناجائز ہے بیع الدین بددین جائز ہے اگرچہ فی الحال عین پر قبضہ نہ ہوا ہو عین کو بیچا ہے دین کے بدلے میں مثلا میں نے کاشف کو ایک بوری گندوں بیچی ہے ایک ہزار پیا ادھار کے بدلے میں تو میں نے عین بیچی ہے دین کے بدلے میں ہزار پیا تو دین ہے یہ بعد میں دے گا تو یہ جائز ہے اگرچہ فی الحال عین پر قبضہ نہ بھی ہوئے یعنی میں نے اس کو بوری بیچ دی مگر اس نے بوری پر ابھی قبضہ نہیں کیا تو یہ بائے جائز ہے عین وہ ہوتی ہے جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے اور عقد میں اس کو متعین کر دیا گیا ہو میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ والی بوری میں نے آپ کو ایک ہزار کی بیچی ہے اس نے کہا ایک ہزار بعد میں دوں گا ایک ہزار بعد میں دے گا اور بوری بھی ابھی نہیں اٹھائی تو یہ عقد جائز ہے اور دین وہ ہوتا ہے جس کے اصاف بیان کر دیا گیا ہوں مگر خاص کسی ایک شائع کو متعین نہ کیا گیا ہو یہ بتا رہا ہوں بھئی او دین بھی دین جائز نہیں ہے مثلا متعین گندم کی بوری ہزار پہ کے عوض بیچنا متعین گندم کی اچھی بھی یہ والی گندم کی بوری میں نے آپ کو ایک ہزار پہ ادھار پر بیچی ہے یہ بھئی جائد ہوگی اگرچہ اس گندم پر قبضہ نہ بھی کیا گیا ہو لیکن متعین دو نہیں یہ والی بوری یہ بھئی او لائن بھی دین ہوگا الگر اسی طرح اگر اس کے برعکس میں اس کو یوں کہہوں کہ میں نے آپ کو کوئی گندم کی ایک بوری بیچ دی ہے ایک ہزار پہ ادھار کے بدلے میں اور یہ یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو یہ بھئی ادھائن بھی دین ہوگی پہلی صورت میں میں نے اس کو متعین گندم کی بوری بیچی ایک ہزار پہ ادھار کے بدلے میں اور اس نے گندم پر قبضہ کیے بغیر اٹھ کے چلا گیا یہ جائز ہے یہ بھئی او لائن بھی دین ہے کیونکہ یہاں قبضہ شرط نہیں ہے اس کے اوپر یہ کوئی بھئی صرف تو ہے نہیں کہ اس کی بعض صورتوں میں احد الی وزین پر قبضہ کیا جاتا ہے بعض پر ای وزین پر قبضہ کیا جاتا ہے یہ مطلق بھئے ہیں اس میں میں نے کہہ دیا کہ یہ بوری آپ کو ایک ہزار کی بیچی ادھار ایک ہزار اور ادھر سے گندم کی بوری پر اس نے قبضہ نہیں کیا دونوں مجلس اٹھ کر چلے گئے بلکل بھئے جائز ہے جب چاہے آگر قبضہ کر لے اور بھئی ادھائین بھئی دین یہ ہوگا کہ میں نے اس کو کہا آپ کو کوئی ایک بوری نا غیر متعین گندم کی بوری ایک بوری ایک ہزار پہ ادھار کے بدلے بیچی ہے اور یہ مجلس عقد میں ایک ہزار پہ تو دھار تھا ہی تھا گندم کی بوری پر بھی قبضہ کیے بغیر اٹھائی آن سے تو میرے اوپر گندم کی بوری دین ہو جائے گی کہ میں نے اس کو دینی ہے دین وہ ہوتی ہے جس کے وقت متعین کر دی جائیں متعین نہ کی گئی ہو یہ والی چیز تو وہ بوری میرے اوپر دین ہے اس کے پر ہزار پہ دین ہے تو بھئی ادھائین بھی دین ہو جائے گا یہ نہ جائز ہو جائے گا آپ سمجھیں اس فرق کو ہاں متعین کرنے کا فرق ہو گیا تو متعین ہو گیا مبی اگرچہ قبضہ نہ کیا گیا ہو یہ بھئی جائد ہے اور اگر متعین نہیں ہوا تو وہ چیز پھر اصاف پر آ جائے گی کہ میں آپ کو گندم کی بوری اس اس قسم کی دوں گا اور یہ اٹھ کر چلا گیا تو بھئی نہ جائد ہوگی اسی لئے کہا جاتا ہے بیہ السلام کے اندر کہ مسلم فی اور راس المالم آپس میں وہ بن رہے ہوتے ہیں نا مبی اور مشتری اس میں کہا جاتا ہے کہ راس المال پر قبضہ مجلس عقد میں ضروری ہے کیونکہ اگر راس المال پر قبضہ نہ کیا مبی تو یہاں پہلے ہی دین ہے اور راس المال بھی دین ہو جائے گا تو بیع الدین بیدین یعنی بیع القالی بالقالی ہوگا جو ناجائد ہو جائے گا یہ ایک اہم بات تھی آخری بات یہ ہے آرڈر پر زیورات بنوانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آرڈر پر زیورات بنوانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ اس میں عشقالات یہ ہوتے ہیں کہ روپے پیسے کو بھی ہم سمن کہتے ہیں سمن عرفی کہتے ہیں سونا چاندی بھی آگے سے وہ سمن ہوتا ہے اب اس میں کیا حکم ہوگا کیا عوضین پر قبضہ شرط ہے یا آحد العوضین پر قبضہ شرط ہے اگر آحد العوضین پر بھی قبضہ شرط نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیں تو دونوں ہی سمن پیسہ بھی سمن ہے سونا چاندی بھی سمن ہے اس کا سنیں آرڈر پر زیورات بنوانے کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک محض وعدہ بیع کر لیا جائے اور زیورات تیار ہونے کے بعد وصولی کے وقت باقاعدہ و مستقل طور پر بیع کر لی جائے اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مزدوری اور نگینوں کی قیمت اس قدر ہوگی اور سونے کا بھاؤ یوم الادا کے مطابق ہوگا یہ وعدہ بیع ہے مثال کے طور پر میں ایک دکاندار کے پاس جاتا ہوں میں سے کہتا ہوں یار ہمیں دو تولے سونے کا زیور بنا دو اس میں ایک ہار بنا دو اور ایک انگوٹھی بنا دو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ریٹ کیا ہوگا اور اٹھانا تو ہے میں نے ہفتے بعد اور دکاندار کہتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں ہفتے بعد کیا ریٹ ہوگا تو اس کی میں ابھی پیسے بھی نہیں دینا چاہتا اور وہ ابھی ریٹ بھی تیر نہیں کرنا چاہتا تو اس کا طریقہ یہ ہے آرڈر میں اس کو دے کر آجوں اور وعدہ بیع کر کے آجوں یعنی صابرہ کچھ ہم ابھی کر کے دیکھ لیں کہ وہ کہہ دیتا ہے جی اب میں آپ کو دو تولے سونے کا دیور بنا دوں گا ہار بنا دوں گا اس اس قسم کا انگوٹی بنا دوں گا اس اس قسم کی اس میں میں اپنی مزدوری اتنی لوں گا نگینے میں اس میں اتنے ڈالوں گا ان کے اتنے پیسے بنیں گے اور جو سونے کا بھو ہوگا اس دن جو بھی ریٹ ہوگا اس دن کے مطابق ہم تائے کر لیں گے اسی مطلب یہ ہم نے بائے نہیں کی سودہ نہیں کیا میں اسے وعدہ کرایا کہ ٹھیک ہے تم اس طرح بنا دو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہفتے بعد میں آؤں گا میں آپ سے یہ چیز لوں گا اور میں آپ سے خریدوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں اسی ریٹ پر خریدوں گا جو ریٹ اس دن ہوگا اور وہ کہتا ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ ریٹ جو ہوگا سونے کا اس کے علاوہ مزدوری اور نگینوں کا اتنے پیسے لوں گا تو یہ ہم دونوں وعدہ بائے کر کے آگے اس دن جا کر پھر ہم بقیدہ بائے کر لیں وہ ذیورات سامنے بنے پڑے ہیں اس نے کہا جی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا اور آج ریٹ یہ ہے اس ریٹ کو تابق اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کرتے ہو کہوں گا کہ آج ریٹ لاکھ روپیہ ہے تو دو تولے تھا دو لاکھ اس کا ہو گیا بیس زار آپ کی مزوری تاہیو تھی یہ زیور میں آپ سے دو لاکھ بیس زار روپے کے بدلے میں لیتا ہوں اور وہ کہے گا یہ میں آپ کو دو لاکھ بیس زار کے بدلے میں بیشتا ہوں ہمارا وعدہ بیہ ہوتا تھا اب بقیدہ بیہ ہوگی ہم دولو راضی ہیں اس کے ایک صورت یہ ہے دوسری یہ ہے استثناء کا عقد کر لیا جائے آرڈر پر چیز تیار کروانا استثناء جس میں یوم العقد کو ہی مزدوری نگینے اور سونے کو شامل کر کے ایک متینہ قیمت تیہ کر لی جائے یوم العقد کو ہی اور شائع مصنوع یعنی زیور اس کے وزن ڈیزائن وغیرہ ہر چیز کو بخوبی متین کر لیا جائے مگر اس صورت میں یوم العدا کو سونے کے بھاؤ کا اس متینہ قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے بعد چاہے کل قیمت یہ بعض قیمت ابھی بوقت عقد دے دی جائے اور کل قیمت یوم العدا کو بھی دی جا سکتی ہے جیسے آپ پیچھے آرڈر بیہ السلام کے آخر میں استثناء پڑ چکے ہیں آرڈر پر چیز بنوانا آپ اس کو کہہ آئے ہیں دو طولے سونے کا آپ نے زیور بنانا ہے ایک ہار بنانا ہے ایک انگوٹھی بنانی ہے اور ہار کا یہ ڈیزائن ہوگا کافی میں ڈیزائن ان کے پڑے ہوتے ہیں انگوٹھی کا یہ ڈیزائن ہوگا اس میں اتنے لگیں گے جو سب کچھ ہے جیسے آرڈر پر چیز ٹیبل بنواتا ہے اس میں بتاتا ہے بیڈ بنواتا ہے اس میں بتاتا ہے کہ بیڈ اتنے لمبا ہوگا اس قسام کی لکڑی کا ہوگا اس میں اس ڈیزائن کا ہوگا یہ ساری باتیں اس کو اس طرح بتا دے کہ کل مفضی الان نزا نہ ہوں ہر چیز ہر بات ڈیزائن اس کے نگینیں سب بات تائے ہو جائے اور ابھی پھر اس کا ریڈ بھی تائے ہو جائے وہ کہہ دے کہ یہ ہے اس کا اتنے پیسے لوں گا ٹوٹل میں اپنی مزدوری ڈال کر رسونے کا ریڈ ڈال کر اسی ڈیزائن کو تابق چیز تیار کر کے دوں گا فلان طریق کو دوں گا پیسے اتنے لوں گا یہ ابھی تائے کرنا ہوگا چونکہ اس تسنا میں آرڈر پر چیز بنواتے وقت مشتری اور بائقہ آپ اس میں ابھی سمن کا تائے کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایسی طورت میں آپ اس کے سمن اور تائے کر دیں آرڈر اس کو دے کر آ جائے پیسے بھلا کچھ بھی نہ دے چاہے کچھ دے دیں چاہے کل دے دیں چاہے بالکل نہ دیں چونکہ آپ آرڈر پر چیز بنوارے ہیں جس دن آپ مبی اٹھائیں گے اس دن اس کو حق ہوگا کہ جب تک آپ سے پیسے وصول نہ کریں مبی محبوس کر لیں اور اس دن آپ کو زیور حوالے کریں آپ کے آرڈر مطابق بنے ہوئے اور آپ سے پیسے وصول کر لیں تو یہ استثناء کا معہدہ ہوا ہے اس میں کوئی حرج نہیں تیسری صورت اچھا یہ ویسے فقیلیہ سے آرڈر پر زیور بنانا جو استثناء ہے یہ استثناء ابتدان اجارہ ہوتا ہے انتہان بائے ہوتا ہے ابتدان اجارہ اس لیے ہوتا ہے گوئے کہ میرا مزدور ہے وہ عجیر ہے میرا لیکن آخری دن جب میں جاتا ہوں تو میں اسے وہ چیز ہی خرید کر لے کر آتا ہوں تو پھر وہ بائے بن جاتی ہے تیسری صورت یہ ہے آخری صورت اگر زیورات کی خرید و فروخت کا بقیدہ معاملہ یعنی عقد بائے ہی کیا جائے تو اس صورت میں مجلے سے عقد کے اندر احد العوازین پر قبضہ کرنا ضروری ہے پہلا تھا وعدہ بائے بائے نہیں تھا دوسرا تھا استثناء جو ابتدان ایجارہ ہوتا ہے اور انتہان بائے ہوتا ہے اور تیسرا بالکل مطلق عقد بائی حقیقتا عقد بائی کر رہے ہیں میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یہ دو تولے سونے کا یہ مجھے زیور لینا ہے یہ اس میں ہار اتنا اگوٹھی اتنی اور میں آپ سے خریدتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے میں آرڈر پر نہیں بنوارا وعدہ نہیں کر رہا میں اسے یہ بائے کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ چیز خریدنے آیا ہوں تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بیشتا ہوں لیکن آج آپ کو نہیں دوں گا میں یہ میں آپ کو ہفتے بعد دوں گا ابھی سپورد نہیں کر سکتا تو اگر ایسی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو احد العوضین پر مجلس عقد میں قبضہ ضروری ہے یعنی یا تو میں اس سونے پر قبضہ کر لوں گا ہفتے کی محلت نہیں دوں گا اسے اور پیسے ہفتے بعد دوں گا اور اگر سونا اسے ہفتے کے بعد لوں گا تو پھر پیسے ابھی دوں گا جب سونے اور کرنسی کا آپس میں بیعہ کا معاملہ ہونے لگے سونے اور کرنسی رپائے پیسے کرنسی ان کا آپس میں بیعہ کا معاملہ ہونے لگے ایسی صورت میں احد العوضین پر قبضہ شرط ہوگا یا پورے پیسے دے کر رہوں اس سونا بعد میں اٹھوں یا سونا ابھی لے کر رہوں اور پیسے بعد میں اس کو دوں گا لیکن یہ صورت چونکہ مشکل ہے اور اس لئے بیعہ والا معاملہ نہ کیا جائے وعدہ بیعہ کر لی جائے یا وعدہ بیعہ کی بجائے استثناء کا معاملہ کر لی جائے یہ زیادہ سان جونکہ وعدہ بیعہ میں کل پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ مکر جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں میں وعدہ تو کیا تھا لیکن یار میں نہیں وعدہ پورا کرتا بس میرے حالات ٹھیک نہیں ہے اللہ مجھے معاف کرے بس چونکہ وعدہ تو دیانہ تن ہوتا ہے نا تو ایسی صورت میں مسائل بن جاتے ہیں ہاں استثناء پر کر لیں اور استثناء کی صورت میں ہم نے آپ کو مسئلہ پہلے بتایا تھا جدید مسئل کی روشن میں اگر آپ نے کسی سے آرڈر پر کوئی چیز بنوائی ہے اور وہ بنوا لیتا ہے این موقع پر آپ نہیں لیتے جب خریداری کا دینا تھا ہے پیسے تو آپ نے دیئے نہیں آپ کہتا ہے میں نہیں لیتا آپ کسی اور کو بیچ دینا تو پھر وہ اس کا مجاز ہے اس کو اشتیار ہے کہ وہ اس نے آپ کو زیور بنا کر دیا ہے مثلا ڈھائی لاکھ روپے کا نا جو آرڈر میں نے دیا تھا جس ڈیزائن کا جس سٹائل کا میں نے بنوا ہے ضروری تو نہیں کہ دوسرا آدمی بھی اسی ڈیزائن کو پسند کرے تو وہ اس کا وہ زیور ڈھائی لاکھ کا نہیں بکرا وہ اس کا دو لکھ تیس ہزار کا جا رہا ہے دو لکھ بیس ہزار کا جا رہا ہے کیونکہ دوسرا آدمی کو اس ڈیزائن میں رغبت نہیں ہے میں تو اپنے شوق سے بنوا ہے ڈھائی لاکھ ریڈ لگا دیا اس کو اس میں رغبت نہیں ہے تو اس کا بیس ہزار پہ کم جا رہا ہے اور شروع میں عام طور پر آرڈر والے بھی بیانہ ضرور لیتے ہیں تو مثلا ڈھائی لاکھ میں مجھ سے پچاس ہزار بیانہ لے لیا تھا تو پچاس ہزار میں سے جو اس کا بیس ہزار پہ حقیقی نحسان ہو رہا ہے مثلا دو لاکھ پچاس ہزار کا سودا ہوا تھا اور اب اس کا وہی زیور دو لاکھ تیس ہزار میں جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیس ہزار واپس کار سکتا ہے کہ نہیں کار سکتا ہے کیا بتایا تھا کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کار سکتا ہے یعنی وہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز لے کر آیا یہ مسئلہ یہاں نہیں بیان کیا تھا کسی اور جگہ بیان کیا تھا وہ اس طرح استثناء میں مسئلہ نہیں آئے گا اس طرح نہیں ہوگا کہ میں نے کسی سے چیز آرڈر پر بنائی اڑھائی لاکی اس نے مجھے بنا کر دی اور بعد میں پھر وہ اڑھائی لاکی نہیں بک رہی وہ دو لاکھ تیس ہزار کی بک رہی ہے آیا وہ بیس ہزار پر اس میں سے کار سکتا ہے یا نہیں کار سکتا مجھے اب اس میں تھوڑا تردد ہو رہا ہے اس لئے فیلحال اس کو رہنے دیں کہ وہ بیس ہزار اس میں سے کار سکتا ہے یا نہیں کار سکتا یہ مل گیا ہے مولانا اجازہ مدسمدانی صاحب نے خرید و فروز کے احکام میں لکھا ہے اڑوانس رقمے سے حقیقی نقصان کی تلافی کر سکتا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی نقصان کیا ہے اس حقیقی نقصان کی تلافی کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے یہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ حقیقی نقصان کی تلافی کر سکتا ہے اس کی مثال یہ ہے مثلا دو لاکھ روپے میں جو قیمت تیع ہوئی آرڈر پر جو زیور بنوارے تھے اس میں دو لاکھ روپے قیمت تیع ہوئی جس میں سے اس نے پچاس ہزار روپیا ایڈوانس دے دیا اب آگے اس دکاندر نے جو چیز بنائی ہے وہ تیار ہوئی ہے ایک لاکھ اسی ہزار روپے کی تو جب یہ مستثنے لینے کے لیے جانا تھا اس نے تو یہ اس دن نہیں لیتا یعنی مستثنے کہہ دیتا ہے جی میں چیز نہیں لیتا اب وہ جو جس نے بنائی ہے چیز اور دو لاکھ روپے ریڈ لگایا تھا اور ایک لاکھ اسی ہزار میں اس کی تیار ہوئی ہے اب وہ اس چیز کو یقیناً بیچے گا تو وہ چیز اگر اس کی بک جاتی ہے ایک لاکھ اسی ہزار پے کی تو اس کا کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوا لہذا وہ اس کے پچاس ہزار ایڈوانس میں سے کچھ نہیں لے سکتا اگر ایک لاکھ اسی ہزار سے کم میں وہ بکتی ہے مثلا وہ چیز ایک لاکھ ستر ہزار میں جاتی ہے تو یہ جو دس ہزار پے نا یہ اس کا حقیقی نقصان ہے تو یہ اس کے پچاس ہزار پے میں سے یہ دس ہزار پے اٹھا سکتا ہے